اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غزل ہے سب سے پہلے تو ہمیں غزل کی ڈیفینیشن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ غزل کہتے کسے ہیں غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ در پردہ عشق و عاشقی کی باتیں کرنا ایک اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جوانی کا حال بیان کرنا ایک اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے اور توں سے در پردہ باتیں کرنا اور جو سب سے اہم ڈیفینیشن ہے اس غزل کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شکاری جب شکار کر رہا ہوتا ہے ہرن شکاری کے چنگل میں پھنس جاتا ہے یا نرغے میں پھنس جاتا ہے اور شکاری اردگرد سے اس کا گھیرہ تنگ کر دیتے ہیں تو اس وقت اس ہرن کے دل سے ایک درد بھری اہا نکلتی ہے اس درد بھری اہا کا نام بھی غزل ہے ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہرن کا ایک فرلانگ سے دوسری فرلانگ تک کا فاصلہ غزل کہلاتا ہے تو آج ہم نے میر تکی میر کی غزل پڑھنی ہے سب سے پہلے تھوڑا سا میر تکی میر کی حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو کہ میر تکی میر سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس میں ان کی وفات ہے دراصل میر تکی میر کی یہ غزل ایک مسلسل غزل کا درجہ رکھتی ہے شائر نے اس غزل میں دنیا کی بے سباتی اور انسان کے فانی ہونے کا موضوع بیان کیا ہے میر تکی میر کی پہلی غزل چونکہ ایک مسلسل غزل ہے میر تکی میر کوشین شاہ غزل خدا سخن شائر حزن و ملال ڈلی کے نوہگر اس طرح میر کی شائرانہ عظمت کو بڑے بڑے شورائے کرام نے صرف سراحہ نہیں بلکہ مانا بھی ہے ان کے ہمسر شائر سودا نے کیا خوب کہا ہے سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح غالب نے کیا خوب کہا ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا دراصل جب ہم میر تکی میر کی غزل پڑھتے ہیں تو میر کی غزل کو پڑھتے ہوئے بہت ساری باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں وہ کون سی باتیں ہیں صرف شیر پڑھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے بلکہ اس غزل کے اندر یا شاعر کی جو بھی غزل ہے اس کے اندر پڑھ کر ہمیں یہ بھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں روز مرہ کے حالات اس کو بھی شاعر نے موضوع بنایا ہوگا یقیناً بنایا ہوگا دراصل جب میر تقیمیر نے آنکھ کھولی تو اس وقت دلی جو تھا وہ تباہی کے دہانے پر تھا یقیناً انہوں نے اپنی شاعری کو اس کو بھی موضوع بنایا تو میر تقیمیر کیا خوب کہتے ہیں کہ میر دریا ہے سنیے شیر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی آبلے کسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہی درد مندی میں گئی جوانی اس کی میتو بوچار کا دیکھا ہے برستے تم نے اسی انداز سے تھی عشق فشانی اس کی تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کی یہ اشار پڑھ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یقینا میر تقی میر کو بہت سارے مسائد سے واسطہ پڑا ہے دراصل سترہ سو تیس میں ان کی پیدائش ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو کن کن حالات سے واسطہ پڑا ہے یا کتنی مشکلات آئیں ہیں ان کی زندگی میں جن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی غزل کا موضوع بنایا ان کو سترہ سو انٹالیس میں نادرشاہ کا دلے پر حملہ سترہ سو ستامن میں انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا سترہ سو اکسٹ میں احمد شاہ عبدالی نے دلے پر حملہ کر دیا سترہ سو نینانوے میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دے کر محسور یعنی حیدر آباد دکن پر قبضہ کر دیا اٹھارہ سو تین میں انگریز دلی پر داخل ہوئے دلی کی تباہی و بربادی نے شاعر کے دل و دماغ پر بڑا گہرہ اثر ڈالا دلی کی بربادی پر میر نے کیا خوب کہا کیا بودو باش پوچھو پورب کے ساکنو ہم کو غریب جان کے ہنس پکار کے دلی کا ایک شہر تھا عالم انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کر بیران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے غزل کا جو پہلا شیر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہ گری کا یہاں پر جو سر لفظ استعمال کیا گیا شاعر نے کنایتا اس لفظ کو استعمال کیا یہاں پر مراد لیا گیا انسان شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو آج بادشاہت کا گمند ہے فخر ہے ناز ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کل اس کی موت پر لوگ ماتم کریں گے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا فانی ہے انسان یہاں تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے غرور اور فخر انسان کو زیب نہیں دیتا یہاں ہزاروں بادشاہ آئے اور حسرت و یاس کی تصویر بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے پندرہ لاکھ مربع میل کا رقبہ فتح کرنے والا سکندر محض بتیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا نمرود شداد فیرون اکبر عظم شاہ جہان امیر تیمور ایسے روتے ہوئے رخصت ہو گئے سکندر نے مرتے وقت بڑی حسرت سے کہا تھا کاش میری ساری سلطنت کوئی لے لینا اور مجھے زندگی کے چند لمحے دے دے شاعر نے کیا خوب کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے شیر کا پسے منظر یہ بھی ہے کہ میر صاحب نے دس مغل بادشاہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بادشاہ بنتے دیکھا ایک کی تاج پوشی کی جا رہی ہے اور دوسرے کی گردن اڑائی جا رہی ہے اے حبیچہ والو جو آج تاج ور ہے کل اس کو دیکھ یو تم نے تاج ہے نہ سر ہے تو یہ چند باتیں اس پہلے شیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً اس پوری غزل کے اندر آپ کو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ملے گا شیر در شیر کی صورت میں مسلسل غزل ہم نے اس لیے کہا کہ واقعات ایک شیر کے اندر دوسرے شیر کے اندر ملتے جلتے ہیں تو تقریباً اس پوری غزل کے اندر یہی حالات آپ کو نظر آئیں گے کہ جس میں دلی کی تباہی اور برباد ہونے کا واقعات جو ہے آپ کو ملے گے اسی کے ساتھ دوسری غزل ہے حیدر علی آتش کی حیدر علی آتش کی جو پیدائش ہے وہ سترہ سو چون سٹھ ہے اور اٹھارہ سو چھ آلیس میں ان کی وفات ہے شاعر کا زمانہ ابتلاع و آزمائش کا ہے حکومت زیوال پذیر تھی انگریز ملک پر قابض ہوتے جا رہے تھے ہر طرف افرہ تفری اور تواف ملوکی تھی ہر شاعر غم و عالم کے عنوان پر شاعری ہواے دور میں خوش گوار رحم ہے خزان چمن سے ہے جاتی بہار رحم ہے خوش گوار شراب کی خوش بو سے موتر ہوا چل پڑی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ باغ سے خزان رخصت ہو رہی ہے اور بہار آنے والی ہے بہار کا موسم خوشیوں کا موسم ہے تو اس شیئر کا پسے منظر کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ملک انگریزوں کے قبضے میں جا رہا تھا لوگ بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے مغل حکمران غفلت کا شکار تھے عمرہ اور درباری سادشوں میں مسروف تھے تمام شہرہ مایوس تھے غم زدہ تھے چنانچہ آتش نے امید کا پیغام دیا ہے کہ بہار آنے والی ہے بقول شائر دو گھڑی کا ہے مہمہ اندھیرہ کس کے روکے رکا ہے صویرہ رہت جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی جی سر رہت نہیں میں نہیں رہت پڑھا دیکھ دوبارہ مسٹیک ہوگی اب کیا کرے اس کو چلیں اگل اٹھا دیکھیں کون سے اچھا دو گھڑی سے دوبارہ پڑھ دے تو اب ہاں ٹھیک ہے شروع شائر نے کیا خوب کہا دو گھڑی کا ہے مہمہ اندھیرہ کس کے روکے رکا ہے سویرہ رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی اس کے علاوہ ہمارا گریمر کا پورشن ہے تھوڑا سا علم بیان ڈسکس کرنا ہے ہم نے پہلی بات یہ ہے کہ گریمر کا استعمال کیا ہے شاعری کے اندر یا نصر کے اندر شورہ کرام ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنی نصر کو یا شاعری کو خوبصورت بناتے ہیں یا چار چاند لگانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ علم بیان کے اندر تین چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں سب سے پہلے تشبیح استیارہ اور تلمی علم بیان ہے کیا ایک ہی بات تشبیح کسے کہتے ہیں کیا تعریف ہے تشبیح کے تشبیح عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماسلت ماند قرار دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ماند قرار دینا ہے علم بیان کی روح سے ایک چیز کو اس کی مشترک صفت یا صفات کی بنا پر دوسری چیز کے ماند قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے بعض اوقات وہ صفت خوبی بھی ہو سکتی ہے وہ صفت اس کی خامی بھی ہو سکتی ہے دونوں طرح سے مشترک جو صفت ہوگی وہ کیا تشبیح کہلاتی ہے نصر کی مثالیں دیکھئے پہلے نمبر پہ بچہ فرشتے کی طرح معصوم ہے بلی کی خال ریشم کی طرح ملائم ہے دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں یا چمکدار بھی کہہ سکتے ہیں اگر بل فرض دونوں خوبیوں میں برابری آ جائے یعنی صفت ان کی دونوں کی برابر ہو کسی بھی چیز کے اندر تو اس کو پھر ہم تشبیح نہیں کہیں بلکہ تشابہ کہیں گے اس چشمے کا پانی تھنڈا ہے اس کو تم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تشبیح ہے اگر ہم کہہ دیں کہ اس چشمے کا پانی اس چشمے کے پانی سے یا اس چشمے کے پانی کی طرح تھنڈا ہے یعنی دو چیزیں ایسی آگئے جو کے برابری ہے ان کے اندر تو تو ایسی صورت میں ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تشبیح نہیں بلکہ تشابہ ہے اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے تشبیح کے ارکان کو تشبیح کے پانچ ارکان ہیں نمبر ایک مشبہ نمبر دو مشبہ بہی نمبر تین حروف تشبیح یا اس کو عدات تشبیح بھی کہتے ہیں نمبر پانچ غرز تشبیح اب ہم نے باری باری ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ مشبہ کہتے کسے ہیں وہ شخص یا چیز جسے تشبیح دی جائے کیا کہلاتی ہے مشبہ کہلاتی ہے مشبہ بہی کیا ہے کہ وہ شخص یا چیز جس سے تشبیح دی جائے اسے ہم کیا کہیں گے وجہ شبہ کہیں گے مشبہ بہی کہیں گے اسی طریقے سے حروف تشبیح یا آدات تشبیح کسے کہتے ہیں کہ وہ حروف جو تشبیح دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیح یا آدات تشبیح کہلاتے ہیں مثلا جیسے جیسا ایسے ایسا مثل ماند گویا کی طرح بغیرہ یہ الفاظ حروف تشبیح یا آدات تشبیح کہلاتے ہیں وجہ شبہ یا وجہ تشبیح کیا ہے وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے وجہ تشبیح یا وجہ شبہ کہلاتی ہے نمبر پانچ پہ ہے جی غرض تشبیح کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ماند قرار دینے والے کے ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے تاہم یہ کسی شیر یا مثال کے اندر یہ موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کو ہم اندازے سے یا کارینے سے اس کو اخذ کر دیں عزیز طلبہ یہ بتاتا چلو آپ کو کہ تشبیح کو پڑھنے کے دوران ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چاہے وہ نصر کی مثال ہے یا کسی شیر کی مثال ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مثال ہماری تشبیح کی ہے یا نہیں ہے حضی طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تشبیح کی اگزمپل میں ہمیں جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ترفین تشبیح ضرورت ہے یعنی اس کے دو ارکان کون سے ہیں یعنی جس میں مشبہ اور دوسرے نمبر پر مشبہ بہی ہے یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں ترفین تشبیح اگر کسی مثال کے اندر ترفین تشبیح موجود ہے تو یقین اسی بات ہے کہ وہ مثال آپ کی تشبیح کی ہوگی اسی طرح سے اگر ہم اس کی اشعار کی اگزمپل دیکھیں تو اس کے ارکان الگ الگ ہم کرتے ہیں تو کون کون سے ارکان ہے وہی پانچ ارکان مشبہ مشبہ بہی وجہ تشبیح یا وجہ شبہ حروف تشبیح اور غرض تشبیح یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو غرض تشبیح ہے یہ کسی بھی مثال کے اندر چاہے وہ نصری مثال ہے یا وہ شیر کی مثال ہے اس کے اندر موجود نہیں ہوتا غرض تشبیح موجود نہیں بلکہ اس کو ہم اندازے سے اخذ کرتے ہیں تو اس میں شیر کی جو مثال ہے پہلے شیر ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ بعض اوقات تم سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایک اپشن پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے چار اپشن دیکھیں کہ یا تو مشبہ بتائیں یا مشبہ بہی بتائیں یا وجہ شبہ بتائیں اس میں یار فے تشبیح بتائیں لیکن ہم نے یہاں پر پانچ کے پانچ ارکان اس اگزمپل کے نکالنے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں بتانا یہ ہے کہ اس اگزمپل میں مشبہ کیا ہے مشبہ اس میں زندگی ہے اور مشبہ بہی اس کے اندر کیا ہے توفان ہے حضرت علبہ یاد رہے کہ جب ہم مشبہ اور مشبہ بہی کسی بھی اگزمپل میں سے تلاش کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ بات ضرور دیکھنی ہے کہ جو مشبہ بہی ہے اس اگزمپل کے اندر اس صفت کا جو کہ تشبیح کہلائے گی کامل صورت میں ہونا ضروری ہے یعنی مشبہ کے اندر وہ صفت کم ہو سکتی ہے لیکن جو مشبہ بہی ہے اس کے اندر اس کا کامل صورت میں ہونا لازمی ہے اس طریقے سے اس اگزمپل کے اندر وجہ شبہ جیتے جی مرنا ہے اور غرض تشبیح زندگی کے مسائب کا بھر پور بیان ہے تو یہ اس وقت اس کے اندر جو ہے چار ارقان موجود ہیں اور اس کے اندر تشبیح جو لفظ عدات تشبیح کہلائے گا مثال نمبر دو میں دیکھئے کہ کسی نے مولنا پوچھا دل شکستہ کا کوئی خرید کے ٹوٹا پیالا کیا کرتا اب اس میں دیکھئے کہ مشبہ کیا ہے اس کے اندر دل شکستہ ہے ٹوٹا پیالا مشبہ بہی ہے وجہ شبہ ٹوٹا ہوا ہونا غرض تشبیح مصیبت زدہ لوگوں کی حالت کا بھر پور بیان اس شیر کے اندر حرف تشبیح ندارت ہے یعنی موجود نہیں ہے تو اسی طریقے سے طلبہ دیکھتے جائیں باری باری اگزمپل آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان میں ارقان آپ لوگ اس کے نکالتے چلے جائیں بہت ساری اگزمپل آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ نے باری باری ان کو دیکھتے جانا ہے پانچویں نمبر پہ دیکھئے یہاں پر جو ایزمپل دی ہوئی ہے شام ہی سے بجا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا اس مثال کے اندر دیکھئے کہ مشبہ اس میں دل ہے مشبہ بہی چراغ مفلس وجہ شبہ شام ہی سے بجنا اور غرض تشبیح دل کی بے بسی کا حال بیان کرنا اور اس میں لفظ گویا جو ہے یہ حرف تشبیح اس کی اندر موجود ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ مستعار سے نکلا ہے اور جس کے لغوی مہنی ہے ادھار لینا علم بیان کی روز جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کے اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق پایا جائے تو اسے ہم استحارہ کہیں گے مثال دیکھئے آہا یہ چاند کہاں سے نکلا ہماری گڑیا ابھی اس سکول سے نہیں آئی علی میرے آنگن کا پھول ہے ماں کہتی ہے میرا شیر آیا تو یہ جو مثالیں ہیں یہ استیارہ کی مثالیں ہیں دراصل استیارہ خود ایک لفظ ہے اس کے ارکان کی طرف آتے ہیں استیارہ کے تین ارکان موجود ہیں سب سے پہلے مستار لہو دوسرے نمبر پہ مستار من ہو اور تیسرے نمبر پہ وجہ جامعہ مستار لہو کیا ہے وہ شخص یا چیز جس کے لئے کوئی لفظ مستار لیا جائے سیکنڈ میں ہے مستار من ہو ایسا لفظ جو مشترک صفات کی بنا پر کسی شخص یا چیز کے لئے مستار لیا جائے تیسرے نمبر پہ وجہ جامعہ وہ مشترک صفت جو طرفین یعنی مستار لہو اور مستار من ہو میں پائی جائے وجہ جامعہ کہلاتی ہے یقین یقین مستار لہو اور مستار من ہو یہ دونوں مل کر طرفین استیارہ کہلاتے ہیں ان کی مزید ایکزمپل میں دیکھئے کہ جس میں شیر کی مثالیں دی گئی ہیں تین ارقان ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ استیارہ کی مثال میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمیں ان تین ارقان میں سے جو چیز موجود ہے شیر کی مثال کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ کہہ کہ اس کا جو رکن ہے وہ مستار من ہو موجود ہوتا ہے ایکزمپل کے اندر اس مثال میں دیکھئے کہ پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس شیر کے اندر چار استیارات موجود ہیں لیکن یہاں پر ایک ہی استیارے کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے کہ مستار لہو اس میں کیا ہے مستار من ہو کیا ہے اور اس کی وجہ جانے کیا ہے سب سے پہلے مگر ہم دیکھیں تو مستار لہو اس میں محبوب ہے مستار من ہو گل اور وجہ جانے اس کی کیا ہے حسن و خوبصورتی عزیز طلعبہ میں نے آپ کو بتایا کہ استیارہ کی اگزمپل میں مستار من ہو آل ریڈی مثال کے اندر موجود ہوتا ہے آپ دیکھئے اس اگزمپل کے اندر لفظ جو گل ہے یہاں پر یہ اگر ہم اس کا ارقام کی طرف پائیں اس تیارہ کے تو یہ گل جو ہے یہ مستار من ہو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے دوسری اگزمپل میں دیکھئے کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے رات بھر چاند کے ہمرا پھرا کرتے تھے اس میں مستار لو محبوب ہے مستار من ہو چاند ہے وجہ جام حسن خوبصورتی ہے بلبل ہند مر گیا ہی ہات جس کی بات بات میں تھی ایک بات اس شیر میں دیکھئے مستار لہو غالب غالب کی طرف بلبل ہند جس کو کہا گیا اشارہ ہے مستار من ہو بلبل ہند وجہ جام زہانت یا ان کی خوش بیانی نیکسٹ مثال میں دیکھئے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا تو اس شیر میں بھی دیکھئے مستار لہو غالب ہے مستار من ہو روشن دماغ بجہ جام زہانت خوش بیانی نیکس مثال ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے پھر میری خبر لینے وہ سیاد نہ آیا شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا اس شیر میں دیکھئے مستار لہو محبوب ہے اور مستار من ہو سیاد وجہ جام ظلم و ستم ہے اسی طریقے سے نیکس ہے ہمارا جو ٹاپک وہ ہے تلمی تلمی بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہے اسطلح میں اگر ہم دیکھیں تلمی کو تو اسطلح معنو میں وہ لفظ الفاظ یا تراقیب جو کسی قرآنی آیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و زرب المصر کسی مشہور تاریخی واقعے کسے کہانی فنی یا ثقافتی اسطلح کی طرف اشارہ کرے تو تلمی ہی کہلاتی ہے یعنی ایسی بات جو ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائے تلمی ہی کہلاتی ہے مثلا آب حیات یا کیا کیا خزر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اب اگر ہم ان مثالوں میں دیکھیں آب حیات جو لفظ ہے یہ صرف آب حیات کا لفظ اس میں تلمی ہے یا جو شیر میں نے پڑھا کیا خزر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی یہ پورا شیر تلمی نہیں ہے بلکہ خزر اور سکندر کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کہیں گے تلمی ایک اور مثال میں میں نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی پورا شیر یہ تلمی نہیں ہے بلکہ اس میں ابن مریم یہ تلمی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں اور بھی بہت سار ایک ایک حضرت علیہ ہمارا ایک ٹوپک اور بھی تھا اس سلیبس کا حصہ تھا وہ نظم کا پورشن تھا جس میں نظم حمد اور نات جو ہے ہم نے تھوڑا سوز کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیئے ایسی نظم جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 کی تعریف کی جائے اسے ہم نات کہتے ہیں حضرت طلبہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ یہ چیزیں مکمل کر چکے ہیں اور باری باری آپ نے ان چیزوں کو پڑھنا بھی ہے اور ان کو سمجھ بھی ہے یہ لیکچر دینے کا مقصد صرف آپ لوگوں کی جو میمری ہے اس کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کے لیکچر دیا گیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے بھی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں آپ کے پاس موجود بھی ہیں اور اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں اور امید یہی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس لیکچر کو سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں گے شکریہ